اسلام علیکم فرینز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے ایل جی کا فورٹی ٹو اینج کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہاف سکرین ٹھیک ہے آدھی سکرین میں پکچر آ رہی ہے اور آدھی میں اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آدھی سکرین اس طرح نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ فالڈ ہے اس میں تو یہ فورٹی ٹو اینج کا ایل جی کا ٹیوٹی ٹیوی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہاف سکرین فالڈ ہے اس میں ٹھیک ہے ہاف سکرین بھی نہیں ہے جس میں یہ ہاف سکرین سمجھ لے ہاف سکرین اس میں فالڈ ہے تو میں بھی آپ کو اس کا مارڈل دکھا دیتا ہوں اس کا مارڈل کونسا ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا چوتہ ملے ف ٹو ایک ہو پر ٹو ٹیورو ٹر ٹھیک ہے ہے يا اس کا مارڈل ہے تو ابھی ہم اس کے کور dramatic کو کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کہاں پہ فالڈ ہے ٹھیک ہے یہ فالڈ جو اب یہ پینل کا فالڈ ہوتا ہے ٹیکون میں بھی فالڈ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کف میں فالڈ ہو ٹھیک ہے پرحال یہ تو اوپن کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ آخر یہ فالڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے کور کو ریموو کر لیا تو یہ اس کا پینل آپ کو نظر آ رہا ہے تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پینل میں نے اوپن کیا ہوا ہے تو جا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ابھی پکچر بھی جو خاف سکرین تھی وہ بھی ابھی ختم ہو چکی وہ ختم کس طرح ہوئی ہے جب اس کے اوپر کور تھا کور یہ کف کو ایک کف کے اندر فالڈ ہے یہ جو کف ہے اس کے اندر فالڈ ہے جب یہ کف پریس کرتا تھا اوپر والا جو کور تھا تو وہ لائنیں جو ہاف سکرین تھی وہ آ جاتی تھی تو جب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا سا پریس کیا ہے تو ابھی آپ کے سامنے پھر ہاف سکرین آنا شروع ہو چکی ہے جب ہم اس کے اوپر کور ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کے اوپر کور لگاتے ہیں تو وہ ہاف سکرین ہو جاتی ہے کیونکہ فالڈ اس کف کے اندر ہے تو جس کی وجہ سے یہ کف جو جب ٹچ کرتا ہے اوپر بارڈی کے ساتھ تو پھر ہاف سکرین آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلکل ٹھیک ہے جب میں اس کو تھوڑا سا بھی ہلکا سا بھی پریس کرتا ہوں اوپر سے تو یہ لائنیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ہاف سکرین آنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فالڈ اس کف کے اندر ہے تو جب اس کے بارڈی جو ہے اس کو جب اوپر سے پریس کرتی ہے تو یہ لائنیں آتی ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پھر میں نے اس کو تھوڑا سا پریس کی ہے پھر ممولی سا تو یہ لائنیاں شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ فالڈ اس کف کے اندر ہے تو ہم کریں گے کیا کچھ ایسا کریں گے کہ ہم اوپر سے جو اس کا کور ہے وہ اس کو پریس نہ کریں ٹھیک ہے ہم کریں گے کیا کہ اس کو اوپن کرنا پڑے گا اس کو پینل کو پینل کو سکریو ریموو کر لیتے ہیں سکریو ریموو کر کے اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم اس کے نیچے اس کف کے نیچے کچھ چھوٹا سا فوم کا پیس رکھیں گے چھوٹا سا فوم کا پیس رکھ کے پھر اوپر سے اس کو نیچے کریں گے نیچے کر کے پھر سکریو لگا دیں گے تو جب ہم اس کے اوپر کور دوبارہ سے ایڈ بھی کر دیں گے کور لگا بھی دیں گے کور نیچے پریس کرے گا نیچے سے فوم کا پیس وہ اوپر کی طرف پریس کرے گا تو یہ فالٹ جو اتبارا نہیں آئے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جب تھوڑا سا بھی اس کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ فالٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ویسے جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سکرین اوکی ہے تو ہم اس کف کے نیچے فوم کا ایک چھوٹا سا پیس رکھتے ہیں رکھ کے دیکھتے ہیں اگر ہمارا فالٹ دور ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب یہ کرنے لگا ہوں اب ہم اس میں یہاں سے اس کف کے نیچے جو ہے یہ فوم کا چھوٹا سا میں نے پیس کٹ ہے اس کو یہاں پر نیچے رکھیں گے نیچے رکھ کے اب اس کو پینل کو اس کے اوپر سے یہ کف کے نیچے رکھنا ٹھیک ہے یہ ہوگا کہ کف یہ نیچے سے تھوڑا اوپر اٹھائے گا اور اوپر سے یہ کور جو ہے وہ اس کو نیچے پریس کرے گا تو یہ کف خرکت نہیں کرے گا ٹھیک ہے جب ہلے گا نہیں تو یہ ہمارا فالڈ جب وہ دوبارہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں نے یہ اس کو نیچے رکھتے ہیں نیچے رکھ کے یہاں پہ سکریو لگا دیتے ہیں سکریو لگانے کے بعد یہ یہاں پہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا تو پھر ہمارا جو فالڈ جب وہ دوبارہ ہاف سکرین کا وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو یہ میں نے چھوٹا سا پیس اس کے نیچے رکھا ہے تو یہ نیچے سے اوپر پریس کر کے رکھے گا اوپر سے ہم اس کے کور لگائیں گے کور یہ نیچے پریس کر کے رکھے گا تو یہ پھر جب یہ پریس ہوگا دونوں طرف سے تو پھر یہ فارڈ نہیں آئے گا تو ابھی میں نے اس کے سکریو بھی لگا دی تو اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بلکل جو بلکل ٹھیک ہے اب اگر اس کو ٹچ بھی کریں گے تو پھر یہ دیکھ سکتے ہیں فارڈ نہیں آرہا اس سے یہ ہوگا کہ یہ نیچے سے اس کو کف کو اوپر کی طرف پریس کرے گا اوپر والا کور اس کو نیچے پریس کرے گا تو پھر یہ فارڈ دوبارہ سے نہیں آئے گا اگر اس کو میں نے اس طرح حرکت دی جاتی تھی تھوڑی سی بھی ٹچ ہوتا تھا تو یہ ہاف سکرین آ جاتی تھی لائنیں آ جاتی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی بھی سکرین بھی بلکل اوکی ہے تو انہوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے نیچے اس کے پیچھ رکھ دیا اب ہم اس کے اوپر کور لگائیں گے اس کا کور جو ہے کور لگا کے اس کو سکریو وغیرہ لگا کے دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکی ہے ٹھیک ہے بلکل یہ رائٹ سائیڈ ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس وقت اوان ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے